نیوز آن ویلوگ کے ساتھ میں ہوں عطیق چودری این آر او ٹو لینے والوں کے لیے بری خبروں کا آغاز ہوا چاہتا ہے بلکل بہت سارے لوگ بہت خوش تھے شادمان تھے مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے تمام کرپشن کیسز تمام کیسز ماضی کے داستانیں وہ ختم ہو گئی ہیں وہ تمام ڈاکومنٹس جن کو آگ لگا دی گئی ہے یہ آپ سمجھ لیں گے جو داخلے دفتر کر دی گئی فائلیں وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں مگر ان سب کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہ تمام فائلیں دبارہ سے کھلنے والی ہیں جی میں بات کر رہا ہوں پاکستان مسلم دیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے تمام پرانے کیسز دبارہ سے کھلنے والے ہیں ان کا آغاز سن سے ہوگا منی رانڈرنگ کیسز سے ہوگا میں آپ کو مسد کا ذرائع سے خبر دے رہا ہوں اطلاع دے رہا ہوں کہ آصف علی زرداری اور ان کے قریبی ساتھیوں کے گرد جتنے بھی کیسز تھے وہ دبارہ سے ری اوپن ہونے والے ہیں اور دوسرا مسلم دیگ نون کے جتنے بڑے لیڈرز تھے ان سب کے کیسز بھی ری اوپن ہونے والے ہیں اس کی دو تین وجوہات ہیں اور اس کا آغاز ہوگا نیب ترامین کیس سے آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں ابھی سماعت جاری ہے تو جس دوران ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اب تک کی جو سماعت ہے اس سماعت کے دوران بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ذرائع سے یہ خبریں ملی ہیں کہ چیرمن نیب کو یہ کہہ دیا گیا ہے اور کون کہتا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے کہ جتنے بھی پرانے کیسز ہیں ان کو اوپن کریں اور کسی کو معافی نہیں ہے کڑا احتساب ہوگا سب کا احتساب ہوگا وہ لوگ جو خوش تھے جو شادیانے بجا رہے تھے کہ پی ٹی آئی مشکل میں ہے عمران خان مشکل میں ہے عمران خان کے کیسز بن رہے ہیں عمران خان گرفتار ہیں پارٹی کے رہنما گرفتار ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بھی اب بری خبر یہ ہے کہ اب دوبارہ ان کی گرفتاریاں ہوں گی ان کے کیسز بنیں گے اور ان کا بھی برا وقت ہوا چاہتا ہے اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو آج کی نیب جو ترمیم کیس تھا اس حوالے سے تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو سامنے گوشت گذار کرتا ہوں پھر ہم فردر جو اصل خبر ہے اس کی طرف جائیں گے آج جب سماعت ہوئی تو چیز جشرت صاحب کے تین لکنی بینچ جب اس نے سماعت کا آغاز کیا تو موضوع چیز جشرت صاحب نے بتایا کہ اس بینچ نے اب تک 52 سماعتیں کر لی ہیں یعنی کہ 52 سماعتیں ہو چکی ہیں اور اب تک اس لمحہ موجود تک اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا مگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اٹارنی جنرل کی درخواست پر ہی آج کی سماعت مقرر کی تھی تاکہ اس میں اٹارنی جنرل پیش ہوں اور اپنے دلائل دیں مگر اٹارنی جنرل پیش نہیں ہوئے اور آج کی دن ان کی ہی درخواست پر مقرر کیا گیا تھا موضوع چیز جشرت صاحب نے اس میں برہمی کا اظہار بھی کیا دوسرا جو چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے تحریری طور پر ریٹن میں گزارشات جو ہیں وہ عدالت میں جمع کروا دی ہیں اس پر خواجہ حارس صاحب سے چیف جشرت صاحب نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ نے نیب کی اب تک کی رپورٹ پڑی ہے جس پر انہوں نے بتایا کہ جی بالکل میں نے پڑی ہے نیب نے مئی تک جو کیسز واپس کیے تھے ان کی الگ سے ہے اور اس کے بعد دوسری ترمیم جو ہوئی ہے وہ جون میں ہوئی ہے اور جون والی ترمیم کے جتنے بھی ریفرنسز تھے وہ بھی ہم نے پڑے ہے اس کے بعد بہت سارے ریفرنسز واپس بیٹھ دیا گیا ہے مئی میں جو ترمیم ہوئی اور پھر جون میں ہوئی موزر چیف جشرت صاحب نے کہا کہ عدالت میں جو بھی نیب کی طرف سے رپورٹ آئی ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے یعنی کہ اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا اور نیب نے مئی تک واپس ہونے والے تمام ریفرنسز بھی منشن کر دی ہیں اور پھر ان میں کن کن شخصیات کے نام منشن تھے کیسز یعنی کہ تھے ان کا بھی آ گیا ہے جس پر موزر چیف جشرت صاحب نے کہا جو میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ قانون کا جکاؤ کس کی طرف تھا یعنی کہ پرسن سپیسیفک ترمیم کی گئیں مقصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے ترمیم کی گئیں مقصوص لوگوں کو معافی دینے کے لیے نیب سے نکالنے کے لیے ترمیم کی گئیں اور اس کا مفاد عامہ سے کوئی تلق نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون کل ادم ہو جائے گا یہ نولنڈ وائڈ ہو جائے گا اور جتنے بھی کیسز جس سٹیٹ پر تھے وہیں سے دوبارہ انکواری کا آغاز ہوگا اور تمام انکواریاں بھگتنے پڑیں گی اور جو کریپشن پر این ارو لیا تھا وہ واپس ہو جائے گا اور اس میں وہ بھی ریکارڈ پر آ گیا جیسے میں نے بتایا کن کن شخصیات کے ہیں اور اس میں نیب قانون کا جو سیکشن 23 تھا اس میں ایک ترمیم ہوئی اس کے بعد پھر دوسری جون میں آئی تو یہ دونوں ترمیم جو ہیں ہوفیلی ایک کل ادم ہو جائیں گی ابھی تک کی جو سماعت سے محسوس ہو رہا ہے اس کے بعد پھر چیف جسٹر صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل کہاں پہ ہم نے بتایا گیا کہ وہ ملک سے باہر ہیں پھر اڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل کہا گیا کہ وہ آئیں گے وہ دلائل دیں گے ابھی تک تو عدالت نہیں پہنچے لیکن ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں عدالت پہنچ جائیں چونکہ سماعت ابھی جاری ہیں دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اس دوران جتنے بھی کیسز تھے وہ سماعت میں تھے مگر چیف جسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کر اس سارے معاملے میں اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مسلم نون کے جتنے بڑے قائدین تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بڑے لیڈران تھے انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز کو ماف کرنے کے لیے جو پورے قانون سازی کی جو گٹ جوٹ کیا تھا وہ دوبارہ سے اثر ان و بحال ہونے والا ہے سولہ ماہ میں حکومت کی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں شباز شریف صاحب کی منی لانڈرنگ کا کیس حمضہ شہباز کا خاجہ سعاد رفیقہ پیراغون کیس احسن اقبال کا ناروال کمپلیکس کیس خاجہ آصف کے کیسز اس کے علاوہ اور جتنے بھی پی ایم ایل این کے ہم لیڈرز تھے ان کے کیسز شریف فیملی کے کیسز مریم نواز کے کیسز وہ سارے انہوں نے ختم کروائے اور دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ جس دن منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم لگنی تھی اسی دن شباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنا دیا گیا اس کے بعد ان کے کیسز سارے ختم ہو گئے آشیانہ کیسز میں فواد حسن فواد احل ٹیما اور جتنے بھی اس میں کیسز مریم نواز تھے وہ سارے گئے اس کے بعد پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن صاحب ڈاکٹر آسم صاحب نصار کھوڑو فریال تالپور اومنی گروپ کے جتنے بھی لوگ تھے انور مجید اور جتنے بھی سارے لوگ تھے پیپلز پارٹی کے جتنے کرتا درتا لوگ تھے سب کے کیسز ان ترامیم سے ماف ہوئے تھے یا ختم ہوئے تھے یوسفہ گلانی راجہ پرویز اشرف سابق وزیراعظم دونوں جو تھے اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز تھے مخصوص ترامیم سے ان کو نوازا گیا مگر اب تک کی جو ساری صورتحال ہے اس میں یہ کیسز اس سرے نو دوبارہ اوپن ہوں گے اور سب جو خوش تھے اب وہ دوبارہ جیلوں میں بھی جائیں گے سزائیں بھی ہوں گی اور باخبر ذرائع سے جو میں نے آپ بتایا تھا خبر یہ ہے کہ نون لیگ اور پپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف کریکڈاؤن شروع ہونے والا ہے اور یہ کریکڈاؤن بڑا سخت ہوگا جیسے پی ٹی آئی کے خلاف کریکڈاؤن ہوا ان کے خلاف بھی ہوگا اور سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں مزید کمزور کیا جائے گا اور الیکشن جیسے ہمیں پہلے بتایا کہ الیکشن کمیشن ابھی تک کہہ رہا ہے کہ 28 جنوری کو الیکشن ہو جائے گا مگر ہماری اطلاعات کے مطابق لمبے عرصے تک التواہ ہوگا اور الیکشن نہیں ہونے جا رہا جی بالکل میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہا میاں نوازشریف صاحب جن کی واپسی کی خبریں ہیں کہ وہ 15 اکٹوبر کو شاید پاکستان واپس آجیں ان کے بھائی نے بھی کنفرم کیا ہے مگر ہماری اطلاعات کے مطابق میاں نوازشریف پاکستان واپس نہیں آرہے کیونکہ ان کو بہت ساری قانونی مشکلات کیا سامنا ہے ان کی اب تک کی اطلاعات ہے پی ایم ایل این کیا تو یہی رہی ہے کہ نوازشریف واپس آئیں گے مگر بار بار جوے لطیب صاحب نے کہا مریم نواز نے کہا شباز شریف نے کہا مریم اورنگزیب نے کہا مگر نوازشریف واپس نہیں آئے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ شاید نوازشریف پندرہ اکٹوبر کو بھی نہ آئے مگر پی ایم ایل این کی طرف سے جو بتایا گیا ہے کہ مریم نوازشریف پندرہ اکٹوبر کو لندن سے ٹرابل کریں گے وہ عام مسافر تیارے میں آئیں گے سپیشل چارٹن ٹیارہ استعمال نہیں کریں گے وہاں سے وہ دبئی آئیں گے دبئی سے لاہور لینڈ کریں گے پی ایم ایل این کی طرف سے یہ کہا گیا ہے یہ خبر ہے جو نون لگ نے جاری کی ہے کہ نوازشریف پندرہ اکٹوبر کو آئیں گے لاہور لینڈ کریں گے اور مسافر تیارے سے آئیں گے یہ سب کچھ تفصیلات نون لگنے جاری کی ہیں مگر اس کے باوجود خبر یہ ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف واکستان واپس نہیں آئیں گے اور پی ایم ایل این ابھی تو شادیانے بجا رہی ہے کہ 16 ستمبر کو چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب رٹائیڈ ہو جائیں گے عمر اطاب بندیال جب رٹائیڈ ہوں گے تو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جسٹس بنیں گے اور نون لیگ کو امکان ہے کہ اس دور عمران خان کے خلاف انتقامی کاروانیاں ہوں گی کیونکہ انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا قاضی صاحب کے اگینسٹ اور عمر اطاب بندیال صاحب کے بعد جتنی بھی چیزیں تھیں ریورس ہو جائیں گی اور مجھے لگ نہیں رہا کہ ایسا ہوگا بظاہر مگر دیکھتے ہیں اب کیا امکان بنتا ہے مگر ابھی تک کہ حالات کے مطابق یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے برا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اس حوالے سے مزید تفصیل ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائیں گے بہت شکریہ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں